موسیقی یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضوح کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانی ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے عرابیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ کیا فلا معاملے میں ہم پر گناہ ہے کیا فلا معاملے میں ہم پر گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنے بھائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے تو دراصل یہی گناہ ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم دو علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں کو علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفاہ اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بندے کو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سوتے وقت اسمد کا سرمہ ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال لگتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر اسمد کو لازم کر لو اس لیے کہ وہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال لگاتا ہے وضاحت سرمد ایک پتھر ہے جو اسپہان ایران میں پایا جاتا ہے اس سے تیار کردہ سرمہ بہترین اور مفید ہوتا ہے